موسیقی 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 بھی جانتے ہیں ہمارا سکتے ہیں اور بجرن بلی کے ساتھ نہ رکھو لگی آتی لکھنٹا پارٹی تکاں کا ہے رام نام جتنا پڑایا مار اپنا ہے نا دیکھ لے بلکس صحیح آگر میں بتاؤں سکتا ہوں شیف ون کمپنی کے بارے بھی میں چرنا کروں بہت اچھا سواب ابھی بارتی جنتر پارٹی یہ نام گایا کے نام شوورٹ مانجھے یہ رام کے نام شوورٹ مانجھے لیکن نہ گایا کے سوا کرے نہ رام کے کام کرے اور ہم انہا رام راج جن مہاتمہ گانی کی سپنا دیلے ہم انکورہ کرتا ہوں سورا جی مہاتم اور دوسرا بات گاو مہاتم کے سوا کرتا ہوں تین ساو اسے بنا دھا ہوں گوٹھان لیکن بھارتی جنتر پارٹی میں یہ کچھ نہیں گئے نہیں سے اب چناؤ لگتے تو وہ گوٹھان پہ گایا کھولے کر گے گایا کھولے کریسے گایا کھولے کریسے مل جائے کام ووٹ لیکن اپنے گایا ہوئے جو مہاتم کھول آسیر واد ملے نرام کیوں آسیر واد ملے تو سویہ مہاتم سویہ مہاتم پندرہ سالے کا سرکار ریچے کی کھولیا بنائیس مل جائے جا آسیر واد ملے سنسکر کی بھلا بڑھا راستی آسیر واد ملے مہتر 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 سویہ مہتر سویہ مہتر سویہ مہتر سویہ مہتر سویہ مہتر سویہ مہتر میرا بہت سندر میرا عصر بننا چاہتے ہیں پر یقین اس طرح ہمیں نوجہ کریں تو لگاتا ہمارے پیاس کہ نیہاں جیہاں بھی ہمارے ستنامی بھائی مینے اور نیہاں جیہاں بھی میرا بھرد ہے وہ سب میرا پیسٹ کرے گی کام تو ہمارے پیاس ہی ہے کہ سب جتے ہیں بھی ہمارے شکریز گھر میں جن پرمپرہ ہے سنسکتی ہے جن ہمارے ماندھن وہ سب میرا پیسٹ کرے گی کام آگے بڑھائے گی کام دے گوڑی ڈاکوڑ دے ماتا گوڑی ڈین گوڑی گوٹوڑ سب دبانائی کام آمان کرا دے تو بہم جاتا گوٹنوں نے تے ہوئے ابھی چیل پن کمپنی شاہدی منا آواز لگا آدھے ہاتھ پرمپکن کماؤ پیر پن کمپنی نے پیسٹ کرے گیش پیسٹ کرے گیش آو پرچاک کونکریش رامان سنگ مکر بھائی مکر لہیتا پرانا ادھان سبا کے ادھاکش درمنا اکتو سنگ نیتا پرسپکشن ہی آگے تین کو سمیں ادھان سبا ادھان سبا ادھاکشنی سے ایمان ساپ بھوم 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 کے چیل پن کمپنی پیسٹ کرے گیش پیسٹ جمع ہوگے آو کاروال ہو اس کا پیسٹ دھر کے بھاگ جب تک یہ ایجنٹ ہے چیل پن کمپنی کے وہ ملے ایکت کر کے جیل پر بھرات نہیں ہم ہم لوگ سمیں اندھولن کریں سبا کریں جب من سے اندھریں تو ملوہم کے سنگوالی مندی یہی ایجنٹ من پیسٹ جمع کروائے ہوگے سنکتے دے بس میٹے مرلہی کا اچھاکی تریہا بھائی یہ منگلہ مانگیاں بنا کے پہل پیسٹ لوٹ کے یہ رمانسی کے لپا کے سب بہار کے پاس پیسٹ سب سے پہلی جبکہ ہی گینٹ ہو آج کامپنوں دلاؤں پہ بھائی آر نہیں ہے آج سمجھتا پوروک ہو تین تانگریس سرکار کے کامپنوں سے ہو کامپنوں میں کانگریس کے سانسدھوں کو بولنے نہیں دی رہے ناتھوران گوڑ سے آر اسس کے سدسے ہیں ڈہریہ نے آر اسس پر نشانہ سادھا آر اسس نے آنگریزوں کا جاسوسی کا کام بھی کیا یہ شیف ڈہریہ کے بیان بھاگوان رام رہی سے بھاگوان رام کے کام نہ روکے کے لیے کارل نیمی راکشت رہی سے اوہ اس نے آج بھارتی جنتا پارٹی امر دیش کے بھکات کے لیے دیش کے سمردھی کے لیے دیش کے اکتہ کھنڈتا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے کارل نیمی کے روپ میں کام کرتے اب نیتا راہول گانی جی سنسات میں بولنا چاہتی سنسات میں بولنا نہیں دیتے اب نیتا ملکار کھڑ جی گئی جی جو سنسات میں جنتا چنجے بھیجے اولہ سنسات میں نہیں بولنا دیتے اب بہتی دارواد کل لگا ہے یہ من ہیٹلر کے اولاد ہے یہ بڑا بیان شیف ڈہریہ نے دیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دے نگریہ پرشراسن منتری شیف ڈہریہ نے بڑا بیان دیا شیف ڈہریہ نے بیجے پی کو کال نیمی بتایا ہے بیجے پی ہٹلر کی اولاد ہے بیجے پی نے وکاس کو روکٹے کا کام کیا ہے سنسات میں کانگریہ کے سانساتوں کو بولنے نہیں دے رہے ناتھورام گوڑ سے آرہ سس کے سدس سے ہیں یہ سارے بیان ڈہریہ نے دیئے ہیں ڈہریہ نے آرہ سس پر نشانہ سادھا ہے آرہ سس نے انگریزوں کا جاسوسی کا کام کیا ہے ڈہریہ نے بیجے پی کو کال نیمی بتایا ہے بیجے پی ہٹلر کی اولاد ہے یہ بھی کہا ہے شیف ڈہریہ نے بیجے پی نے وکاس کو روکنے کا کام کیا ہے اور ہمارے ساتھ زیادہ چرچہ کے لیے بیجے پی پروکتہ انوراک جی ہمارے ساتھ جڑکے ہیں انوراک جی بہت سواگت ہے آپ کا نگری پرشاستان منتری شیف ڈہریہ جی بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں بیجے پی کے لیے ان کا کہنا ہے کہ بیجے پی کال نیمی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں شیف ڈہریہ جی اور کانگریز کے منتری گانے اس سمیے اپنا آپاک ہو چکے ہیں اور سارا منتری منڈل و کانگریز کے نیتا اہنکار میں چور ہیں اور اس پرکار کی باتیں یہ بریکٹ ہوتا ہے کہ آنے پہلے سمیے میں ان کا جانتے ہیں کیونکہ دیا جو ہے آخر سمیے میں اس کی لاؤ تیج ہو جائے کر تو اسی پرکار کر یہ پھرمانا چاہتے ہیں اور اس طریقے کا انرگل بات کرنا چاہتے ہیں اس پرشت ہے کہ کال نیمی کون ہے کون رام کرتے ہیں پرمان کی آشکتہ نہیں ہے کانگریز تو چھتیز گھڑک مہترن بھی کرا رہی ہے کانگریز تو چھتیز گھڑک مہترن بھی ہے کانگریز تو چھتیز گھڑک مہترن بھی کرا رہا ہے اس پر کھنڈن دینے کو چھوڑ کر وہ اس پرکار کی بیان دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دربا کے پوگ ہیں اور کانگریز کا چرکتر پورے دیش میں اجاگر ہے کہ انہوں نے رام کے خلاف کیس طریقے کا رام کی پرکت پر ہی پرشن اٹھا دیا تھا سپریم کورٹ میں افیڈیوٹی کے تو رام کے بعد پرنا کانگریزیوں کو شبہ نہیں دیتا ہے ٹھیک انوراک جی آپ لگاتار بنے رہیے سوشیل آنند شکلا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے سوشیل جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوز 18 میں ایشف ڈہریہ جی نے بیان دیا ہے اور کئی ساری باتیں بیجو پی کے لیے کہے گئی ہیں کال نیمی کہیں اٹلر کے اولاد کہیں اس سارے شبتوں کا پریوک کیا گیا ہے نیتن جی آخر کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں کیونکہ بیجو پی کہہ رہی ہے کہ کانگرس ڈری ہوئی ہے تب ہی اس طرح کے شبتوں کا استعمال کر رہی ہے شبتوں کا استعمال پہلے کس نے کیا اور کیا تھا اس پر میں نہیں جانا چاہتا دو چیز دن پہلے ان کے پورو منتری اور راجپا جنیتا آجیا چندرہ کر جی کے بیان کو آپ سن سکتے ہو میں تو کہہ رہا ہوں کھولے طور پر منتری جی تو کہہ رہے میں کھولے طور پر کہہ رہا ہوں کہ راوار کمب کرر میرنا سپرڑکا اس پرکار کے سارے جو نگیٹیو کریکٹر تے رمائل میں وہ سارے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اور ویسا کرت کر رہے ہیں ویسا کام بھی دیکھتے ہیں اور رہا سوال سنسکریتی کو دھرم کو سہج نہیں کہا ہماری سنسکریتی کو بھل عام جن تک پہنچانے کا پربوسری رام شکریزگر کے بھانجے ہے راستری کے رمائل موتسو غیہگر میں ہوا راستری تھا لیکن وہ راستری ہو گیا کیونکہ آنے دیسوں سے بھی وہاں پر مانوس میں لیا آئی اور وہاں پر کارے کرا ہوئے میں نے تو ٹیوی ڈیویٹس پر بات کی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو بھی آنے کے لیے آمنتریت کیا تھا کہ آپ لوگ آئی ہیں آپ کے آنے کی جانے کے لیے گاڑی کی ببستہ بھی میں کر دوں گا اور ایسے آیو جانوں میں تو مجھے لگتا ہے راج لی بھی نہیں ہونی چھئے باچپا کو بھی اس میں شامیل ہونا تھا پر نہیں مددہ وہین اور چہرہ وہین لوگ ہیں کسی پرکار اُلٹی سیدھی باتیں کر کے سنکھوں میں بنے رہنا چاہتے ہیں باقی یہ رامائن کے جو راکشہ سوٹے ہیں جیسا کہ میں اچھی بتاؤں آپ کو کوئی اچھے عدوستان ہوتے ہیں یا کوئی کارے ہوتے ہیں تو اس میں بھگرے ڈالنے کا کام آپ دیکھیں یہا راکشہ سٹرتے ہیں ایسا سرو سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے بھی یہ چیزے آئے ہیں یہاں پر بھی راکشہ سوٹے ہیں جیسا ڈالنے کا کام کیا پر سپل نہیں ہو پایا انوراک جی راکشہ سوٹے ہیں تلنا کی گئی ہے کیا کہیں گے راکشہ سوٹے ہیں مجھے لگتا ہے ہمارا بستر ہے سربجا ہے سلسکردی کو نشٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے دھرمانترن کیا جا رہا ہے اور سرکار کا سلے آم سرکشن ان کو پرابت ہے کہ یہ لوگ ایک طرف دھرمانترن کرتے ہیں بانگلہ جیسی مسلمانوں کو چھتیز گھر میں بساتے ہیں جی راگیوں کو سنڈرکشن دیتے ہیں اور رام گی برکت ہے دھرمانترن کا سنیتر کو پرابت ہے کہ یہ سرکرد ہوتا ہے اس وصے میں کڑے کانون بنے ہیں انوراک جی ایک بھی پرکرد ہوگا بتائیں گے بلکل کوئی پرکرد نہیں ہے آپ کی منگی اپا چاہے ہی آریہ روز آپ نے اپنے کی تک ہے سنیتر ہے سنیتر ہے سنیتر ہے سنیتر ہے وہاں پر خونی انساء ہو رہی ہے بسکر میں دھرمانترن کو لکر یا یہ سنیتر ہے میری میری ریکویسٹ ہے آپ سے ایک ایک کر کے پلیس بولیے انوراک جی جواد دے دے نتین جی آپ کے پاس لٹوں گی میں اور ان کی سرکار دھرمانتروں کو سنیتر دے رہی ہے تو جو سنیتر ہے ان کی آواز کرے توڑ رہی ہے اور یہ رام رام کی بات کر رہے ہیں جی رام بک کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے مل بابردی میں اس بات کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک لٹوں گی آپ کے پاس نتین جی میرا سوال یہ ہے کہ بستر کو لے کر ہمیشہ سے کئی سارے آروپ لگتے ہیں کئی سارے ویواد اٹھتے ہیں آخر بستر کو لے کر کہ کیا کہیں گے آپ کئی سارے آروپ کانگرس نے بی جی پی پہ تو لگا دیئے پر بی جی پی بھی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آپ ہم پر کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے بستر میں بستر میں وکاس وشواس اور سرکشہ برکات دین ملتروں پر کام کیا ہے بستر وکاس کے پت پر اکرسہ ہے بستر آج نقسلیوں کی بم اور گولی کی آواز سے نہیں بستر آج جو ہے اسکولوں کی گھلٹیوں کے نام سے جانا پہچانا چاہتا ہے بستر کی املی مہوا چیرونجی اور کافی کی خوشبو دیس اور ودیشوں میں رکھا آتا ہے بستر آج پریٹن کے لام سے پہچانا جاتا ہے بستر وکاس ٹھیک آپ دونوں کا ہی بہت بہت شکریہ اور اسے کے ساتھ ہی فلال کلے بولٹن میں اٹھنا ہے